آپ میں سے اکثر لوگ جے وی آئی فونز یا جے وی ڈیوائی سی جو کہ مارکیٹ میں بیک رہی ہیں ان کے بارے میں اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ بائی کرنے چاہیے یا نہیں ان کو لینے سے کیا مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ فیکٹری انلوگ کی نسبت سستے کیوں ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا سو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور بغیر کوئی ٹائمز آئے کیے ہوئے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے جانب اسلام علیکم ایویون می نیم از اسید یوں واشنگ دی ٹیک فلوگر سو سب سے پہلے جے وی کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آلریڈی ان کے اوپر ایک گیٹیل ویڈیو بنا چکے ہوں کہ یہ ہمارے پاس دو طرح کی ڈیوائیسز ہوتی ہیں ایک فیکٹری انلوگ اور ایک جے وی فیکٹری انلوگ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی سم چل سکتی ہے اس میں آپ کسی بھی کیریئر کی ڈالیں کسی بھی کنٹری میں سو وہ ہر ایک سم سپورٹ کرتا ہے لیکن آن دی ادر ہینڈ جے وی ڈیوائیسز وہ ڈیوائیسز ہوتی ہیں جو کی کیریئر لاک ہوتی ہیں یعنی آپ اس پہ کسی سپیسیفک کیریئر کی ہی سم چلا سکتے ہیں باقی وہ سم سپورٹ نہیں کرتا اور یہ باہر کی کنٹریز میں کیریئر کے ساتھ ایک پیکج میں آتی ہیں جس کے ویسے لوگ لیتے ہیں لیکن بعد میں یہ سیل ہو کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں آ جاتی ہیں اور پاکستان میں بھی یہ کافی زیادہ سٹاک آتا ہے جے وی کا اور اس میں جو میجر فرق ہوتا ہے فیکٹری انلوک کے نسبت وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں سم نہیں چلا سکتے لیکن جے وی آئی فونز میں اگر آپ سم چلانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی دو میتھرز موجود ہیں سب سے پہلا ہے جے وی چپ یہ چپ مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہے ہزار پندرہ سو دو ہزار کی جو کہ آپ لگا کے اپنے فون میں سم چلا سکتے ہیں دوسری چیز یہاں پر آ جاتی ہے سوفیر انلوک جس میں سوفیر کی مدد سے آپ کی جو سم ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اسے آپ ری سیٹ کریں گے تو وہ واپس چلا جائے گا لیکن یہ جو دونوں میتھرز ہیں یہ اتنے زیادہ سیف نہیں ہے مطلب کہ چپ کبھی بھی آپ کی کام کرنا بند کر سکتی ہے اور سوفیر کا یہ ہے کہ اس میں بھی کبھی کوئی نہ کوئی بگ آ سکتا ہے یا اگر آپ اسے ری سیٹ کرتے ہیں سو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں چلا جائے گا اور سم نہیں ورک کرے گی سو یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہی جو کہ جی وی آئی فون سے ریلیٹیڈ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ان میں سم ورک نہیں کرتی اگر کرتی بھی ہے سو ان دو میتھرز کی ضرور کرتی ہے سو اسی وجہ سے ان کی جو پرائیس ہے نارمل فیکٹری انلوک فون کی نسبت پانچ سے سات ہزار یا دس ہزار تک کم ہوتی ہے اور مارکیٹ میں پہلے تو ان کے اتنا زیادہ رجان نہیں تھا لیکن آج کل بہت زیادہ رجان ہے اور بہت زیادہ یہ فون سیل ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی سی لوگوں کے سیس کی نالج ہوئی ہے اور لوگ بائے کرتے ہیں اب اس میں اگر میں اپنی ریکمنڈیشن آپ کو دوں کہ آپ کو یہ فون کیوں بائے کرنا چاہیے اور اتنے زیادہ لوگ ان فونز کو کیوں بائے کر رہے ہیں سو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی جتنا پی ٹی اے کا ٹیکس ہو چکا ہے سو کوئی بھی بندہ آئی فونز کو اپروف نہیں کرواتا اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اور پیسے بچا کے جی وی آئی فون لے لیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا اور سستی ڈیوائس مل جائے گی اور سیم آپ نے ویسے بھی نہیں چلا ہے یعنی نان پی ٹی اے میں بھی دو مہینے بعد بند ہو جائے گی جی وی آپ لے کہ اس میں بھی چپ یا سافٹویر کے مدد سے دو مہینے چلائیں باقی یہ ہے کہ آپ نے پھر تو اس کے بعد نہیں چلنی سیم دونوں ہی فونز میں سو برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ سوائے سیم کے یہاں پر اور کوئی فرق نہیں ہوتا آپ کو وہی ہارڈ ویر ملتا ہے وہی ساوٹ ویر ملتا ہے ہر ایک ہی سیم ملتی ہے سو سب سے بڑی آپ کی لینے کی وجہ یہی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے نان پی ٹی اے یوز کرنا ہے سو آپ جی وی کی طرف جائیں انسٹیڈ آف فیکٹری انلاک پیسے کم ہونے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ آپ اس میں پن پیک ڈیوائس لے سکتے ہیں تھوڑی اور اچھی ڈیوائس لے سکتے ہیں اور ان کی جی وی فونز جو ہوتے ہیں ان کی کنڈیشنز بھی ریلیٹیوی اچھی ہوتی ہیں سو یہ ہے کہ اگر آپ نے نان پی ٹی یوز کرنا ہے سو ڈیفنیٹی ریکمینڈڈ ہے آپ ضرور جی وی کی طرف جائیں اور کافی زیادہ لوگ اسی وجہ سے لے رہے ہیں اب اس میں باقی چیزوں کا میں نے ذکر کر دی ایک سیم کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اور ایک فیکٹری انلاک آئی فون جو ہوتا ہے اس کی نسبت اس کی جو مارکٹ ویلیو لگتی ہے وہ کافی کم لگتی ہے نوڈ آؤٹ آپ کو لیتے وقت یہ سستہ تو ملتا ہے لیکن جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تب آپ کو یہ صرف پانچ سے دس ہزار سستہ ملتا ہے لیکن جب آپ بیچ رہے ہوتے ہیں سو اس کی بالکل عجیب و غریب قسم کی پرائس لگتی ہے اور اگر آپ کہیں بھی بیچتے ہیں سو اس میں یہ کہ اتنا جلدی یہ نہیں نکلتا ایک ری سیل پوائنٹ آف یو سے اس کا ایشو ہے باقی مجھے ایس سچ کوئی بھی اس طرح کا بڑا فیکٹر نہیں نظر آیا جس کی وجہ سے آپ یہ فونز نہ لیں اور میں خود اکثر لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں جن کا بجٹ تھوڑا سا کام ہوتا ہے یا وہ نہیں پیسوں میں تھوڑی اچھی ڈیوائس لینا چاہتے ہیں سو میں انہیں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ نون پی ٹی ای یوز کرنا ہے سو وائی نوٹ آپ جیوی لیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اچھی ڈیوائس مل جائے گی بس آپ نے ایک یہ جو ری سیل والا پوائنٹ ہے کہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اگر میں لانگ ٹرم یوزیج کے لیے کوئی ڈیوائس لینی ہے جلدی بیٹھنی نہیں ہے تو آپ کو مناسب ڈیوائس مل جائے گی اچھی پرائس میں اور دوسری کنڈیشن بیچی ہوگی جس کی وجہ آپ اسے لانگ ٹرم یوز کر سکیں گے لیکن اگر آپ ایک ایسے بند ہیں جو انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ نے ہر دوسرے مہینے فون چینج کرنا ہوتا ہے میری طرح سو اس میں یہ ہے کہ آپ جیوی کی طرف ذرہ بھی نہ جائیں کیونکہ اس صورت میں آپ کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے سو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں جیوی آئی فون اور مارکیٹ میں یہ سارا سینریو چل رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جیوی چپ یا سوفر انلوک والے میتھر کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا ہوں سو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں اس کے اوپر ویڈیو لاؤں گا سو آج کیلئے اتنا ہی کوئی قویسٹن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ہم لیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم